اسلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں حضرت عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سیس علیہ السلام نبی بنے اور سیس علیہ السلام کے بعد عدریس علیہ السلام نبی بنے یعنی اس دنیا میں تیسرے نمبر کی نبی جن کا نام حضرت عدریس علیہ السلام تھا تو آئیے ہم جانتے ہیں تفصیل سے ان کی ہسٹری دلچفت باتیں جو ایک دم بلکل سچ ہے اور قرآن صریف میں ان کا بیان بھی آیا ہوا ہے اور اس قدر ان کا شکوری ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام بابول میں پیدا ہوئے اور عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پانچویں پوستے حضرت عدریس علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کو نصیت کرنے اور صحیح راستہ دکھانے میں صرف ہوئی وہ لوگوں کو گناہ سے دور اور اللہ کے قریب کر دیا کرتے تھے ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گجار دیا کرتے ہیں ایک وقت آیا جب حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابول کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں بھی لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کیا اور لوگوں کو گناہ چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دی لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور اللہ کے حکم کے مطابق جندگی گجارنے کی نصیحت کرتے لوگوں کو شدقہ اور زکاة دینے کو کہتے تاکہ گریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے سکس ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جب قابل کی اولہ سیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں فز گئی یہاں تک کی نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرامکاری اور گندگی میں فز گئی تو اللہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا حضرت عدریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور ان کا انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے ان کے دلوں پر حضرت عدریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ لوگ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے حضرت عدریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے ایک خدا کو مانو اسی کی عبادت کرو اسی کے حکم پر چلو ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے لوگوں نے ان کا پابند بننے کو کہتے زکاة دینے کو کہتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے لوگوں کو نصیحت کرتے پاک صاف رہنے کو کہتے حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے حضرت عدریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن ہزار سے زیادہ بار تذویر پڑھا کرتے تھے ان کے پاس فرستے آتے جاتے تھے وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مقلوب کی بھلائیاں مل کر بھی نہیں کر سکتی تھی یا بات آسمان تک پہنچی فرستوں میں کانا فوشیاں شریع ہو گئی اللہ سے عزازت لے کر حضرت عزرائیل صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تصریف لائے حضرت عزرائیل ایک فرستے تھے جو اللہ کے کافی قریب فرستے ہیں انسان کی سکل میں حضرت عدریس علیہ السلام کے ساتھ میں کئی دنوں تک رہنے لگے حضرت عدریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے ایسا تو نہیں کی یا فرستہ ہو جب حضرت عدریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں تو عزرائیل موت کا فرستہ ہے تب حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ تو فرستہ ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی حکم سے آپ کے اچھے کاموں کو گواہی بننے کے لئے آیا ہوں جب یرت کی وفات کا قریب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا جانسین اپنے بیٹے خنک یعنی عدری صلی اللہ علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالی نے آپ کو اپنے جمانے کے تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا اور سیس علیہ السلام کے بعد آپ کو ہی نبوت عطا فرمائی آپ پر تیز صحیفیں نازل ہوئے قرآن مزید میں سورہ مریم میں اللہ تعالی عرصات فرماتے ہیں اور یاد کرو عدریس کو بے شک وہ شدیق اور غیب کی خبر دینے والے تھے اور ہم نے انہیں پلند مقام پر اٹھا لیا اللہ تعالی نے آپ کو شدیق کیا کے لقب سے نوازا اور آپ کو سوال نبی کے نام سے پکارا آپ کا نصب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے آپ کی پیدائیس حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے تین سو ساٹھ سال دیکھیں کلم سے لکھنے کی سروعات آپ نے ہی کی اس کے علاوہ آپ نے علم رمل ازاد کیا یا ایک علم ہے جس سے زمین پر لکیر کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے اس سے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک پیغمبر تھے جو ریت پر خط کھیچا کرتے تھے بس جس کا خط ان کے مطابق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے آپ کا لکب حرمت الحرامسہ پڑا جس کے معنی ہے علم نظوم یعنی ستاروں کے علم کا ماہر حضرت عدریس علیہ السلام ستاروں کے علم کے ماہر تھے آپ نے ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پانا اس سے پہلے جسم چھپانے کے لئے جانور کی خال اور ان کی چادر جسم چھپانے کے لئے استعمال کی جاتی تھی حضرت عدریس علیہ السلام کے جمانے میں ہی کپڑے اور ریشوں سے دھاگے بن کر کپڑے بننے لگے اور اس سے جسموں کو چھپایا جانے لگا اس سے پہلے جانور کی خال یا ان کی چادر سے جسم چھپایا کرتے تھے سب سے پہلے واز اور کتاب کی شروعات بھی آپ کے ہی زمانے میں ہوئی جب حضرت عدیس علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنے قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے واز کیا جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا اور قابل کی اولاد سے ناملنے کی نصیحت کی اس طرح آپ نے بقائدہ واز کرنے کی بنیاد ڈالی ایک بار آپ کا دوست فرستہ آپ کے پاس وہی لے کر آیا کہ کل اولاد آدم کے برابر آپ کے عمال ہیں آپ نے سوچا میں اس سے بڑھ کر نیک عمال کروں تو آپ نے فرستے سے کہا کہ ملکل موت سے کہو کہ وہاں میری روح قبض کرنے میں جلدی نہ کرے تاکہ میں اور نیک عمال کر سکوں اس فرستے نے آپ کو پر اوپر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا وہاں پہنچا تو ملکل موت کو دیکھا فرستوں نے ملکل موت سے ان کی سفارس کی ملکل موت نے پوچھا وہاں کہاں ہیں فرستوں نے جواب دیا میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں ملکل موت نے کہا سبحان اللہ مجھے ابھی حکم ہوا ہے کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو لہٰذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی اللہ کے حکم سے اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کچھ علماء کرام کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبض نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ زندہ ہی آسمان پر ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے مطوش لخ ان کے جانسین بنے یہ اپنے باق دادا کے طریقے پر چلے مطوش لخ نے ایک سو پینتیس سال کی عمرے میں اربع بنت عزازن سے سادی کی جن سے ان کے بیٹے لمک پیدا ہوئے لمک الحمدللہ حضرت عدریس علیہ السلام کا باق با مکمل ہوا امبیائی کرام کے بارے میں کچھ غلط روایت چلی آ رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچائی گیا ہے اس میں یہی احتیاط برتی گئی ہے کہ باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العجت ہمیں معاف فرمائے آمین حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں انٹرنیٹ اور ہسٹری اور بہت ساری تاریخی کتابوں میں زیادہ تو کچھ نہیں پھر بھی میں اس ویڈیو میں دوستو آپ کو زیادہ سے زیادہ معلوم اور جانکاری دینا چاہوں گا اس کی کوشش ہے ریپیا بنے رہے ہیں آپ پورا سنیں ایک زماعت کا یا خیال ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہی پلے بڑے عمرے کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت سیز بن آدم علیہ السلام سے علم حاشل کیا بہرحال جب عدریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت سے سرپراز فرمایا تب انہوں نے شریری اور فسادیوں کے لئے راہِ ادایت کی تبلیغ شروع کی پر فشادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم وعشیز علیہ السلام کی سریعت کے مخالف ہی رہے البتہ ایک چھوٹی سی زماعت ضرور مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ مسلمانوں کی رضا مندی کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کی زماعت مصر کی طرف حضرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چون کر سکون والی جندگی جینے لگے اور عبادت والی جینے لگے حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی زماعت نے پیغامِ الٰہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے رکنے والے کو فرض انظام دینا سرو کر دیا کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھی اور اللہ کی عطا ہوا بخصی سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلغ فرمایا کرتے تھے ایک روایت کے ادبار سے حضرت عدریس علیہ السلام پہلے آدمی ہے جنہوں نے کلم کا استعمال کیا انہوں نے الگ الگ جاتو اور گروہوں کے لئے ان کے مناسب حال قائدے قانون مقرر کیے اور پوری دنیا کو چار حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لئے ایک حاکم مقرر کیا جو جمین کے اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا اور ان چاروں کے لئے جروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر سریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی ہوا کہ وہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا یا آخرت کے آجاب سے بچانے کے لئے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا دنیا سے بینیازی تمام معاملوں میں اندل و انصاف کو سامنے رکھنا مقرر کی ہوئے تاریخوں پر اللہ کی عبادت کرنا آیام و بیس کے روزے رکھنا اسلام کے دثمنوں سے زیاد کرنا زکاة عدا کرنا پاک صاف رہنا خاص طور سے زناوت کتے اور سور سے بچنا ہر نسیلی چیزوں سے پرہج کرنا یہ تمام چیزیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحہ دیتی ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یا بھی بتایا کہ میری طرح دنیا کی دینی و دنوائی اصلاح کے لئے بہت سے نبی تصریف لائیں گے اور ان کی نمائیاں خاص باتیں یہ ہوں گی کہ وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو جن میں کائنات کے لئے شفا ہے یا مرض وہی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا وہ دعاوں کو دینے والے ہوں گے ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا جب حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین کے مالک بنا دیئے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو تین طبقوں میں باٹھ دیا کہین بادسہ ریاج پرجا اور تربیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے کہین کا سب سے پہلا اور ارچا درجہ قرار پایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادسہ اور روایے کے معاملوں میں بھی جواب دے ہے بادسہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لئے کہ وہ نفس اور راجعے کے معاملے میں کے بارے میں جواب دے ہے اور ریایہ صرف اپنے نفس کے لئے جواب دے ہے اس کے لئے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے نشلوہ خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور سیاستوں کی انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق سے زملے مسہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں قہوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ نیچے میں بتا رہا ہوں اللہ کی بے پناہ نیامتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور گرائی نادامت ہے اللہ کی یاد اور عمل سالے کے لئے خلی سے نیت سرط ہے نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ اور نہ کسی کو کھانے دو اپنے بادساہوں کی جو کی پیغمبر کی طرف سے شریعت کے حکم کے نافذ کرنے کے لئے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو حکمت روح کی زندگی ہے دوسرے کی خوشی ایسی پر حسد نہ کرو اس لئے کہ ان کی یا منصور زندگی کچھ دنوں کی ہے کچھ تحقیق کرنے والوں اور تذکیروں لکھنے والوں نے حضرت عدریس علیہ السلام اور یعنانی فرضی افسانوی کے حرمز امی کے مطابق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو صحیح نہیں ہے حرمز کون فرضی افسانوں میں حکمت و فصاحت کا دیوتا کہا جاتا ہے رومی ان کا اطرات کہتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کو انگلیش میں انوچ یہودی انوچ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ اسرائیلی یعنی انوچ اور کرسٹینز بھی انہیں انوچ کے نام سے جانتے ہیں اور انہیں اسلام میں انہیں حضرت عدریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ کیسا لگا اگر اچھا لگا تو بالکل کمنٹس کر کے بتائیے کہیں کچھ بھول چک ہو تو اسے بھی کمنٹس کر کے لکھئے بتائیے اور ان باتوں کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور اتنے دیر تک نولیج نیشن کے ساتھ بنے رہنے کے لئے بہت دل سے شکریہ دنیوار تھینکیو پھر ملتے ہیں اگلے انٹریسٹنگ ٹاپک پہ تب تک کے لئے بنے رہنے کے لئے اللہ حافظ سلام نوستے سسریہ